اور یہی کشکو سکی ہے ہماری سر سوال یہ ہے اس وقت آپ جب وہ اٹیک کر رہے تھے اس فضاء میں کتنے اس دورانی ہے دس منٹ ہے بارہ منٹ ہے تیرہ منٹ ہے اس میں آپ اوپر جو رہے اتنی بے جیری سے آپ اتنی دیدہ دھریری سے آپ لڑے سامنے نیچے ان کی ائر بیس ہے فائر آ سکتے اور فائر آ رہا ہے اوپر ان کے تیارے بھی آ چکے ہوئے ہیں آپ لوگ سب نورمل کر رہے ہیں یہ خوف نہیں ہے کہ کہیں وہ بھی آئیں گے ہم ہٹ ہو جائیں گے نورمل ساری چیزیں چل رہی ہیں وہ اوپر تیارے تو نہیں تھے اگر جو تھے تو انہوں نے ہم پہ حملہ نہیں کیا اور ہمارے جو تیارے تھے وہ اوپر پھر رہے تھے ٹھیک اس طرف سے تو مجھے سکون تھا کہ ہمارے پیچھے اس وقت کوئی نہیں ہے تو ہم اٹیک کر سکتے ہیں پھرا یہ میرے دل میں خیال تھا کہ ہم جب نکل رہے ہوں گے پیچھے آئیں گے تو یہ پیچھے آگئے تو پھر ہمیں ہمارے لی بہت مشکل ہیں پھر ہم کیونکہ جب فیول نہیں ہو تو آپ پھر وہاں جنگ فیول نہیں کر سکتے آپ کریں ایک آٹھ ٹرن مار سکتے ہیں اگر آپ کو نظر آ جائیں اس وقت تو لیکن الحمدللہ پھر تو آپ کے سارے وہ ختم ہو گئے ہوں گے میزائل وغیرہ بھی لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ وہ دماغ میں کیا آتا ہے فائٹر پائلٹ جو ہے خوف جو ہے ہر ایک انسان کے دل میں ہوتا ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے خوف ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے انسان کو جو اللہ سبحانہ تعالی نے جو قدرت دی ہے جو دماغ جو ذہین دیا ہے جو اس میں قوت دی ہے اس میں جب خطرے کا وقت آتا ہے اس وقت جو آپ کا رییکشن ہوتا ہے کہ اس خطرے کو آپ کس طرح اسے نبھائیں گے تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ مزدر اور بہادر کون ہے جو گولی پیچھے کھاتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے جو سینے پہ گولی کھاتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے تو یہ جو ہے بات کہ اس وقت ہمارے مشن کا جو ہے ہمارا ایک جنون جو ہوتا ہے وہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ ٹیک آف کرنے کے بعد ٹیک آف کرتے واقعہ اس سے پہلے بھی ہمارے دل میں نہ ہماری بیوےوں کو ہے نہ بچے نہ ماں باپ کا کسی کا کوئی خیال آتا ہی نہیں ہے آ سکتا ہی نہیں ہے ہمارے پاس صرف ایک مشن ہوتا ہے ہم ایک وہ سمجھے کیپچول کے اندر ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی کیپچول میں جاتے ہیں کوئی شہید ہو جاتے ہیں تو وہ اسی میں شہید ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ ان کی روح اٹھا لیتا ہے اور ان کو درجہ عظیم نصیب ہوتا ہے لیکن یہاں جب ہم نکل رہے ہوتے ہیں اس وقت انسان کو تھوڑا سا مطلب دماغ میں خیال آتا ہے کہ ابھی کوئی پیچھے سے کال آجائے کہ لیڈر ٹو فارٹ جس طرح میں اگلا جب بتاؤں گا آپ کو ہلوڑا پہ جو ہوا جو وہاں پہ بدقسمتی سے ساری اس کی ساری کہانی جو ہے وہ بدقسمتی سے ایک سوال سر ہو رہا ہے کہ آپ نے کوئی آئیڈیا کوئی اسٹیمیٹ اب تو ظاہرہ تاریخ میں بھی آیا آپ کو ساری چیزیں دیکھتے ہیں اس وقت آپ نے اس پتھان کوٹ کے اٹیک میں جو آج تک ائر فورس کا فخر ہے کتنے ان کے نقصان کیا کتنے تیاروں کو تباہ کیا کوئی اسٹیوئنٹ دیکھیں ایک تو آپ ٹائم پوچھ رہے تو ٹائم بڑا مشکل ہوتا ہے ٹائم تو نہیں کر رہا لیکن عموماً لگتا ہے ایک منٹ about one منٹ 30 سیکنڈ for one aircraft to carry out an attack بڑی tight ہو تو ٹھیک آج جہاز ہیں تو آپ سمجھیں ہم بارہ چودہ منٹ تھے وہاں پہ جو بہت لمبا وقت ہے بہت لمبا وقت ہے لاہور کے اوپر جو لچمن سنگھ جنرل لچمن سنگھ ہے اس کی کتاب میں اس نے لکھا ہے کہ ستارہ من یہ لوگ حملہ کرتے رہے جیسے کہ اپنے رینج پہ ہیں وہاں بھی جو ائر مارشل رنگن وندن ہے انڈین جو ائر مارشل بنا باہد میں اس وقت وہ سکوڈنیر تھا اس نے بھی کہا کہ یہ لوگ ایسے جا رہے تھے یہ جہاز ایسے جا رہے تھے جیسے اپنے رینج پہ فائرنگ کر رہے ہیں تو یہ ایک بڑا خراج تحسین ہے ہمارے بچوں کے لیے کہ کسی نے گھبرات نہیں دکھائی کوئی پیچھے نہیں رہا کسی نے مطلب ہے میرے لخص کہتے ہیں سخت قسم کے الفاظ جو سنتے تھے ہمیشہ پیس ٹائم کبھی مشن میں وہ لڑکے ہوتے ہیں ابھی مش افمیر جو بعد میں کمانر چیف بنے آپ کے چیف فیبرنے ایرفرس کے مش افمیر شہید جو ہوئے تھے جہاز میں وہ ایک دن میں گھر آئے تو مجھے کہنے لگے کہ میں نے میرے ساتھ کہتے ہیں میں نے ان کے ساتھ دو دفعہ مشن کی افلائی کیے اکتر میں اور مجھے بالکل انہوں نے کوئی بھی اوپر ہوا میں مجھے نہیں کیا ورنہ میں مشہور تھا ذرا الفاظ سخت قسم کے استعمال کرنے کا تو کہتا ہے میں مخص کہتا ہے مجھے بالکل کچھ نہیں کامت لو کہ میں اتنا زبردست تھا یہ لائٹر سائیڈ آف دی سٹوری تو یہ تھا کہ کتنے تیاریں تباہ کیے ان کے میں یہ جاننا چاہتا ہوں ہم نے اس وقت واپس آکے جو آفٹر مشن رپورٹ دیتے ہیں اس کے حساب سے ہم نے یارہ کلیم کیے تھے یارہ کلیم کیے تھے پھر نور خان صاحب نے فون کر کے مجھے بات کی بڑے مبارک دی ہے وہ اسی شام کو انہوں نے ایر معاشر کامڈر رحیم خان بعد میں انہوں نے پھر کال کر کے کہا کہ تمہیں ستارہ جرت تمہارے جو دیا گیا پتہ نہیں تو میں نے اب میرے سیشن کمانڈر کھڑے تھے جب فون تو میں نے فون جب بند کیا تو میں نے کہا سر یہ ستارہ جرت کیا ہوتا ہے تو کہنے لگے یہ بڑا عزاز ہے really you don't know it did that absolutely I didn't know that at all میں یہ بالکل نہیں بتا ستارہ ہے اس زمانے میں ہم ان چیزوں کو سوچتے ہی نہیں تھے ترجیات ہی نہیں اس کا بدلہ لینا یا کرنا یہ دماغ میں نہیں آتی تھی بات کبھی نہیں آئی نہ رینک کی نہ پوزیشن کی نہ سیٹس کی نہ عزاز کی ایسے اگر آپ میری کتاب دیکھیں میری کلاغ بکت خیبرا کیریئر دیکھیں تو مجھے بڑے میرے لگے تھے لیکن بدقسمتی ہی ہوتی ہے کہ آپ ہمارے مجھے تھے یہ ہے کہ اس ملک میں زیادہ کامیابی نہیں کرنی چاہیے ورنہ آپ کو ٹھپ کر دیں گے they will crush you بڑی تکلیف دے داستان ہے ناظرین سید سجاد حیدر صاحب کی انشاءاللہ مجھے پہ بھی آئیں گے فیلحال یہی جو سفر ہے اس کو پتھانکوٹ پہ ختم کرتے ہیں صرف پتھانکوٹ کے حوالے سے کوئی اور بات جو آپ ہمارے ناظرین سید کریں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے آپ پہلے بھی شد پتا نہیں بتایا لیکن میں نے شد اس میں اپنے انٹریویو میں کہا تھا متقسمی کی دیکھیں ستم ذریفی دیکھیں کہ آپ کے ایک بہت بڑے آپ کے جو رولر تھے جن کی بات میں کر چکا ہوں ان کا بیٹا ایک بہت عجیب قسم کے ذہن پہ انسان ہے جس کی کرپشن جس کی سب سے زیادہ مشہوری اس کی کرپشن کی وجہ سے ہے اس نے کہیں ایک کتاب لکھی کتابیں بھی لکھنے بھی آئے ان کے متعلق جو بڑے بڑے جو ہوتے ہیں کومنٹیٹرز جو اس میں دان میں آتا ہے آؤثرز بکس آؤثرز تو اس میں بہت اچھے جو ہے ایک نام شاہد ہے ابھی فوت ہوئی ہیں بڑی زبردست لکھنے والی تھی جب نیاز انہوں نے ان کی کتاب کے مطلب لکھا کہ یہ اس کتاب پہ دس روپے بھی ضائع کرنے کا فائدہ نہیں تھا اور دو اور بڑے مصنفوں نے لکھا ہے کہ یہ اس میں سارا جھوٹ ہے اس میں ایک جھوٹ یہ تھا یہ لکھا ہے اپنے ملک کے لیے لکھ رہا ہے اور یہ پتھان کورٹ کے منجوں کے ہندوستانیوں نے چپٹر لکھے ہیں اس کے اوپر اور آج تک لکھا جا رہا ہے آج تک لکھا جا رہا ہے ائر فورس کی اپنی ہسٹری دیکھ لے سارے وہ کہتا ہے کہ جی یہ پتھان کورٹ کی سٹرائک جو تھی فیل ہو گئی تھی صرف ایک جہاز نے کرا اس کے بعد یہ فیل ہو کے واپس آ گئے تھے اس سے بڑے شرمناک چیز آپ کو کوئی ہو سکتی ہے اب آپ اندازہ لگاؤں گے ہیں وہ کون شخص ہے وہ آپ کی قوم کا سپیکر نیشنل سمجی بنا فارن مرسٹر بنا یہ کس قسم کے لوگ ہیں مجھے بتائیں آپ کہ آپ اپنی کتاب میں یہ لکھیں آپ کو شرم آنی چاہیے تھے آپ بعد میں معافی مانگ لیتے لیکن ایسے لوگوں میں وہ اخلاق کی طاقت نہیں ہے لیکن میں اسی کے صاف بات کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے دکھ ہوتا ہے وہ میرے اوپر اٹیک نہیں وہ آپ بیس پائلٹس کے اوپر پاکستان ائر فورس کے اوپر اس کے وہ کیونکہ ان کی اپنی ان کو اثر خان کے بھی خلاف ہے ان کو اپنے خاندان کی چھپانے کے لیے ان کو یہ کرنا پا یہ ہماری سارے تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ ہر جگہ کے اوپر یہ پرابلم ہے کہ جو بچ جاتے ہیں یہ چیلوں کے بچے تو یہ جب ہوتے ہیں تو یہ پھر اپنے بہت سارا گند بلا پھیکتے ہیں ان کی اوپر بند کر دیتے ہیں ہر ایک چیز کو اور اس کی اوپر پھر سیمنٹ کا لیپ دے دیتے ہیں تاکہ کوئی نکال کے اس گند کو نہ دیکھیں لیکن وہ نکلنا شروع ہو گیا اب لوگ جو ہیں آج کی جنریشن جو ہے اس سچ کے لیے ان کے دماغ میں اتنی وہ آگئی ہے ایک چاہت کہ میں دیکھتا ہوں کہ مجھے بھی چاہتا ہوں میں پڑتا دیکھتا ہوں دیکھتا بھی رہوں کہ لوگ ینگ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے جھوٹ کیوں بولا گیا ہم سے اتنا جھوٹ کیوں بولا گیا تو اب ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے لوگ لیکن آپ کے جو دوسرے ساتھی ہیں ان کی جب میں دیکھتا ہوں تو وہ سنسیشنل ٹی وی بنا رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن آپ نے کچھ شرم نہیں آتی کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں آپ کس کے کہنے پر یہ کر رہے ہیں یہ تو آپ کو جیسے کہ ہندوستان کا بلکہ مودی کا بندہ بیٹھ کے آپ کو بتا رہا ہوں ان کے جو عداد و شمائر وہ ٹھیک ہیں لیکن جب اس کو جب پیش کرتے ہیں اس کو اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ ہر ایک کو تباہ کر رہے ہیں جس کو جو اصلی لوگ تھے ان کو تباہ کر رہے ہیں جنہوں نے اصلی کیا لیکن یہ ہماری قومی ایک کیا ہے بیماری ہے یہ وبا ہے قوم کی سچ نہیں بولنا اور جھوٹ بولنے والے کو اس کی جیپ کے اوپر پھول کی وہ کہتے ہیں گلاب کی پتیاں پھیکنا جب وہ جا رہا ہو جیل کی اندر گلاب کی پتیاں پھیچی جاتی ہیں قبروں کی اوپر میٹھی بلکل قبروں پھیج جاتی ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی کی قدرت بھی ہے کہ ان کا سنس آف ہیومر بھی ہے کہ آپ جو جا رہے ہیں چار کروڑ یہ پانچ کروڑ کی ایسی وی میں اور پتیاں پھیک رہے ہیں تو یہ آپ کی موونگ قبریں ہیں اللہ کو کوئی منظور جو ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن عزت اور بیعزتی اسی کو پتا ہوتی ہے جس کو ماں واپ نے سکھایا ہو جب ماں واپ کوئی نہ پتا ہو کہ عزت اصلی کیا عزت کا مطلب کیا ہے عزتی خاطر انسان جان دے دیتا ہے اونر کی حسنان جان دے دیتا ہے لیکن باتیں کر کے اونر نہیں بنتا ہے لیکن اس قوم کو باتیں سن کے اتنا بے وکوف بنایا گیا ہے اتنا بے وکوف بنایا گیا ہے کہ جیسے ذلکارلی بھٹو نے کہا تھا ایمار شراصر خان کو کہ خان صاحب آپ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارا منفیسٹر میں سوشل اکنومک پلان کیا ہے آپ کیا بات کرتے ہیں یہ قوم بڑی بے وکوف قوم ہے اس کو علو بنانا ہمجھے آتا ہے دیس سال اس کو طاقت اور ڈنڈا ہاتھ میں ہوگا تو اس کو علو بنا سکتا ہوں تو اس کی بات صحیح ہے اس کی بات بالکل صحیح تھی ذلکارلی بھٹو نے ٹھیک کہا تھا اس کو وہ تو بہت ذہین انسان تھا وہ تو بہت اس میں تو ذہانت تھی پرسنیلٹی سب کچھ تھی لیکن بے وکوف یعنی یہ لوہاروں نے اور چماروں نے مانشکیوں نے آتے بھی وہ علو بنا دیا قوم کو تو پھر اس قوم کے مطلق ہمارا دل تو دکھتا ہے نا ہم تو قادی عظم کے قدموں میں بیٹھ کے ہمیں تے تقریریں سن کے بڑے ہوئے ہمارے دل کا جذبہ جو ہے ہمارے دل میں تو اس سکھون کے آنسوں میں اندر ہیں لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے سوائے اس کے کہ ہم لوگوں کو انفارم کریں ہمت سے بغیر کسی کے ڈر کے اللہ کا ڈر ہو تو پھر انسان کا ڈر نہیں موت نے تو آنا ہے ہر ایک کو آنا ہے ادھر ایک انکلوڈ کریں اس کو صدق اللہ العظیم بہت بہت